دشمن زمانہ یہاں ہرجائی ہے بڑا غصے گولے کے اپنی حیزد پہ یہ عڑا پیار کرنے والوں کا کیوں اتنا قصور اپنے ساتھ انہیں گھڑ بوئیں گے حضور یہ دنیاں گول ہے جی گول ہے جی ہرنیاں گول ہے یہ دنیاں گول ہے بابا حد ہوتی ہے ہر بات کی مجھے تو لگتا ہے میں تیری اولاد ہی نہیں ہوں کیسا باپ ہے تو بابا اپنے بیٹے کی ہار کے لیے تنہیں پیسہ لگایا اور تو اور تنہیں رکھ اپنوں کو بھی فسا دیا ٹیک بابا میں آخری بار کہہ رہا ہوں اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو ورنہ یہ گاؤں والے تجھے زمین میں گار دیں گے بابا بس 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 اڑے میں تیرا باپ ہوں یہ تو میرا باپ ہے وہ چڑ چڑ کے آتا ہے کھڑا گے تک میہاتب اڑے وہ چڑیہ چیلے اس میں پیسے ہیں اور زیور جو ہے کپ دو کے پاس ہیں اب ایکسا کیا دیکھ رہا ہے میرے کو اڑے میں نے اس میں سے بیس ہزار تو خرج کی ہے بلکہ ہم کیوں دوے وہ لوگ خود دیلتے بھریں گے ابھی تو یہ کامگر اپنے چہیتے گاؤں والے کے پاس جا کر یہ پیسے بار دے تک تک بکھرات موڑی آئی وہ ابھی گئی کچھ اور سوچتے ہیں بھائی کہاں غائب ہو ایدی میں کب سے کال کر رہی ہوں یہ ہی تھا میں دیکھ رہا تھا اپنے اپنوں کا جنازہ اٹھانے کی کیسے تیاری کرتے ہیں خیص اب کچھ چھوڑو آج ہم دونوں کے بڑا لکی دن ہے لکی ہاں ہاں یہ ہی بتانے کے لیے میں بھی تمہیں فون کر رہا تھا لیکن تمہارا فون ہی نہیں مل رہا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے لازمی سی بات ہے بیسے تو میں تمہارا جواب جانتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کتفہ پوچھوں گا کیا تم میری ہو اچھا اگر اس بات میں ذرا سب ہی شک ہو دا تو میں ہاں کیوں کرتی رشتے کے لیے رشتے کے لیے کون سے رشتے کے لیے انجان نی بروں ایک سکنے ایک سکنے کہیں تم مجھے بیوکوکر آنے کی کوششتہ نہیں کہہ رہے ہو ہاں سوچتا بھی مات بابا ساہی نے مجھ سے رشتے کی بات کر لیے بابا ساہی نے کس کی رشتے کی بات کر لیے تم نے کیا کہہ جا رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میرے اور تمہارے رشتے کی دف ہے کیا لیکن انہیں کسے پتھا چلائی سب کیا کوکیا ہے ایک سکنے کہیں لڑائی میں چوٹ تمہائے سر پہ تونے لگ گئی ہیں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو تم ہی تو آئیتے میرے گھر بابا ساہی سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا یہی باتانے کے لیے تو میں توبے فون کر رہا تھا پاگلو کی طرح لیکن تمہارا فون ہی نہیں مل رہا تھا کیا مطلب کیا 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 کی چھوٹا بیٹا جو جو کیوں وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر بانے گا ساہی ایک بات تو بتاؤ یہ چھوٹا جو کیوں کس چیز کا ڈاکٹر بن رہا ہے بابا ساہی کیا مطلب ہے کسی چیز کا ڈاکٹر ہے وہ میرا مطلب ہے دل کا گردوں کا با یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے ہر چیز کا ڈاکٹر ہے بڑا سمجھدہ رہ ہے بڑا پڑا لکھائی اس کا مطلب ہے وہ تو ڈاکٹر بن رہا ہے اللہ وہو ڈاکٹر بن رہا ہے ہمارے پیٹے کا آپ کو ہم تو انگریزوں کو بھی انگریزی کے لفظ دیتے ہیں واہ 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 اچھا کہ بات سنو میں نے ایک بات سوچی ہے بھائی میں نے سوچا ہے کہ چھوٹے جوکھے کے شادی کے بعد جو ہے نا میں کیوں الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں الیکشن میں کب تو تمہارا مقابلہ بہت ہی سخت حریف سے پڑے گا کیا مطلب ہے کونے میں رہ رہی کیونکہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں مومل کی شادی کے بعد میں بھی الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں ہے ریکشن میں کھڑا ہو سکری سارے وہاں سائیں وہاں سائیں وہاں سامنے والوں کی ہولی ڈے سٹارٹ وہاں سائیں سائیں اس کا مطلب کیا ہے منا چھٹی چھٹی ہو جائے گی سامنے والے امیدوار کی چھٹی ہو جائے گی وہاں سائیں وہاں سات کو سائیں اللہ داد اب میں کیا کروں میں تو بابا سائیں کے آگے ہاں بھی بھڑھ لیے تم ایساں کیسے کر سکتیوں مومد تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا کم از کم مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یار اکر میں ان سے پوچھتے تو بات مزید بڑھ جاتی اور نشب بھی ہو جاتا میں نے تم سے کہا تھا کہ جیتے ہی فارن تمہیں بابا سائیں سے میرا ہاتھ پانگ رہا ہے تو تم نے کیا کیا پھر میں تو وہ ہی سمجھوں گی نا میں نے بتایا نا تمہیں وہ فارن ہی چلے گئے تھے اب تمہارا ہاتھ کیا میں کمدار سے مانگتا سمجھ نہیں آرہا اب سب کچھ تم نے ہی سیدھا کرنا ہے مجھے کچھ نہیں پتا کیا مجھے تم ہوش میں تو ہو تو ٹھیک ہے جاؤ پھر اس جوکیوں کی میسس بن جاؤ ویسے بھی مولو کی بہو بننے سے بہتا ہے تو اس امداد سائیں کی بہو بن جاؤ کیا 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 تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو بچہ خدا حافظ مومل مومل میری بات سنو مومل کیا ہے یار موسیقی 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 میں تو وہ ہی سمجھوں گی نا یہاں کیا کرے ہو سب بتاؤں گا پہلے مجھے تمہیں جی بھر کے دیکھنے تو دوں اچھا اور جی بھر گیا تب ادل تمہارے لئے بند تو ہو سکتا ہے بھر نہیں سکتا گا بھی بھی دوبارہ کب میلو گی جاؤ پھر اس جوکیوں کی میسیس بن جاؤ بیسے بھی مولو کی بہو بننے سے بہتا ہے تو اس امداد سائن کی بہو بن جاؤ موسیقی 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 اتنا کچھ ہو گیا آپ نے مجھے بتایا تک نہیں تم کونسی میری دادی ہو جو میتوائے پاس آ جاتی ساری باتیں لے کے کیا مسلے کا حل ہو جاتا ویسے بھی اگر تم میری دادی ہوتی تو کون سب بابا ساں ہی تمہاری بات مان لیتے ادی مومل یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ایسی باتیں کر رہی ہو کیا کر لیتی تم ادی میں نے سنا ہے دکھ سک باتنے سے پریشانی دور ہوتی ہے جی نہیں دکھ پریشانی باتنے سے کم نہیں ہوتی ہے بس دل کا بوز ہرکا ہو جاتا ہے پریشانی وہی کی وہی رہتی ہے ایک تو بابا محبت میں ہر کوئی فلسفی بن جاتا ہے آگے کیا کرنا ہے سوچا ہے آپ نے اچھا یہ بھی مجھے ہی سوچنا ہے اس اے ڈی کا کیا کام ہے پھر وہ کیا کرے گا آپ کے بابا سائن تو ان لوگوں کو نیچ لے درجے کا نیچ سمجھتے ہیں وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ غلط طرف چلا جائے گا کچھ سوچا ہے آپ نے یہ دیکھوں اب میسیج کر رہے آئی ایم سوری تو اور کیا لکھے گا بچارہ ویسے ایک بات بتا دی مومل تو نے کیا لکھا ہے کیا لکھوں گی اس جفر کو میں نے بھی لکھ دیا گستے میں مومل یہ بات تو سچ ہے پیار تو بہت کرتیو آپ اللہ داد سے بابا میں نے سنا ہے اللہ داد نے پھلوانا کو ایک ہی وار میں گرا دیا بابا ایک ہی وار میں کان گرایا اللہ داد نے بہت ہمارا ہے پیر جا کے پھلوان گرا ہے کیا بہت ہمارا ہے بہا اللہ داد نے بڑا چھپا رستم نکلا بابا کان کان چھپا رستم ہمارے پھلوان کو نزلہ زکامتا اس لئے جلتی ہار گیا اے اللہ داد ساہی ساہی کیا حال ہے رہی میں ٹھیک ہوں دارس تم سنا آپ کو بہت بہت مبارک ہوں ساہی اللہ داد ساہی آپ کے لئے کوئی بوتل شوتل کوئی چاہے شاہے مانگ آئے نہیں نہیں اورس ضرورت نہیں ہے اس لیے بابا ہم نے سنائے آپ نے پہلوانے کی اصل جم کے دھلائی کی ہے بابا ٹھیک سنائے بس دعا کرادا اورس کہ مجھے غصہ نہ آئے اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو کوئی بھی پہلوان میرے آگے کچھ نہیں ہے تو اس سے وہ انگریزی کی کہاوہ سنی ہے نا when there is a will there is a way بابا سائن کی انگریزی چوری کر کے ٹھوٹی پھوٹی بول تو دیئے مطلب پتہ ہے اوہ کمدار اپنے سائن کی طرح سمجھائے کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر دل میں چاہ ہونا تو چیز آپ کو ملی جاتی ہے آزیوہ اچھا یار اداہورس پچاس کل وقت کر میرے موبائل میں آزی آزی بابا یہ موبائل کان سے آیا جیتا تھا بھول گیا کیا تو نے ہی دیا تھا ہاں بابا سائن نے دیا اللہ داد یاد رکھنا دینے والا سائن ہوتا ہے لے نے والا نہیں جلدی کر سائی کا تیرے بیٹے نے تُو نیچے نیچے اور میں میں بابا لالچی دیکھ تُو نیچ بھی ہے اور لالچ بھی ہے مولو مولو مولادار جلتا ہے بس کر مولو بس کر جانتا ہوں میں تُو کتنا ایماندار آدمی ہے ارے اُن دن میرے کو گاؤں والوں کے ہاتھوں مرتا چھوڑ کر گیا تھا مرتا ارے تُو کیا چاہتا ہے سارے گاؤں والے مجھ کو ملکے ماریں ارے چھری آگر میں زندہ روں گا تو تُو زندہ رہ گا نا ارے تُو اپنی بات میں یقین نہیں ہے اور تُو چاہتا ہے کہ ہم تیری بات میں یقین کریں واہ صحیح واہ مردی ہے تیری ارے تُو کونسا میرا رشتدار ہے جو مجھے رشتداری نبانی پڑے گی جاتا ہے تُو کل کا جاتا ہے آج 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 بلکر تفاہو جا تیری شکل سے بھی نفرت ہو گی ارے تُو نے پیسہ کمانے کے لیے ملاکڑے میں اپنے بیٹے کو پیلوان کے سامنے کھڑا کر دیا ارے بیٹا میرا ہے تیرا تو نہیں ہے نا تُوچھے کس بات کی تکلیف ہے ارے آدھا مولو یار صحیح بات تو یہ ہے کہ عدی کے زیور کے بدلے تُو اپنے زمین کے کاغذات رکھا کر پیسے لوٹا دیتا اور بات سنیں یہ زیور ویسے بھی اللہ داد کی ہونے والی بیوی کے تھے اور آخر میں بھی سب کچھ اللہ داد کا ہی تو ہونا ہے تیرا تھوڑی جب میں مروں گا جب ہونے اللہ داد کا میں اتنی جلدی نہیں مروں گا تجھے اگر شوک ہے مرنے کا تو مجھے بول میں اپنی زمین میں تجھے گھڑوا کے دفنا دوں گا مانکہ نہ لگا دوں گا گھڑنا بھی میٹا لگے اوپر اچھوگی ضرورت ہے تیری میری نہیں فن قربانی مانگتا ہے قربانی تو تُو اچھا ہے ہاں؟ شہریہ پیسی بیت پریشان ادھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مولی کو پاگل کر دیا یہ لوگوں نے پیسے یہ کھا گیا باتاو بھی کیوں ملائے مجھے میرا حضر ہاں تم ہی باتاو میں کیا کر سکتا ہوں اب تو کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہاں مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ تو میری تو ہونا اوہو اے ڈی کیا ہو گیا تمہیں نہیں طرف کوئی گھیری چوکتا نہیں آگیا اس پہلوان سے جھگڑا کر کے بس بس دیکھا نا کیسے میں اس کو پچھاڑا تھا تمہارا اے ڈی کسی سے نہیں ڈڑتا میں نے کہا تھا نا پورے گاؤں میں میرے جیسا بہادر کوئی نہیں ہے ایک سیکنڈ میری طرف دیکھ کے آپ یہ سارے الفاظ دھرائیں گے جانتا ہوں امہ زرینہ کی مہربانی بیسے امہ زرینہ کے کہنے پر بابا سائن نے ملاکھا جاری رکھنے کا کہا تھا تو اور کیا میں خود جیتا ہوں میں نے پچھاڑا تھا اس پہلوان کو میں تم سے کہتا رہا ہوں تمہارا اللہ داد جو ہے بہت طاقتور ہے کسی سے نہیں ڈڑتا مجھ جیسا بہادر تو پورے گاؤں میں نہیں ملے گا تمہیں ہاں یہ تو ہے ایک اور بات مجھے تم سے کرنی تھی اب کیا ہے برس ایسی ایک چھوٹی سی بات چھپائی تھی تم سے وہ پہلوان تھا نا اس کو میں نے پہلے ہی خرید لیا تھا پیسے بے گے کنج شرافت سے کمدار کو بتا دے مومل عدی کو اغوا کر کے کتر چھپا دے دماغ تو ٹھیک ہے تیرا کمدار میں کیوں اغوا کرنے لگی بابا کمدار کا دماغ بلکل ٹھیک ہے تو سی بھی طرح سے بتا مومل عدی کتر ہے یہی کہیں ہوگی مومل عدی کہا جائے گی بابا آپ بس جلدی سے واپس آ جاؤ تاکہ تیری شادی میں مومل سے کرا دوں اور پھر سائل کے پورے گاؤں پر میری حکمرانی ہو موسیقی اوہ شیٹ اوہ یہ کہاں سے آ گیا موسیقی